موسیقی نمشکار آداب کرائیم پیٹرول ستر کے آج کے اپیسوڈ میں میں انوپ سونی آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اس چالاگ دنیا میں انسانیت دھڑلے سے بک رہی ہے ہمیں اپنی معصومیت کو اس سودے بازی سے بچانا ہوگا کہیں اس دلدل میں ہم دھس نہ جائیں ہمیں خود کو بچانا ہوگا آنکل آنکل میں کاجل آپ پلیز بری حلق کریں مجھے آپ کی حلق کے ذریعات آنکل پلیز پلیز آنکل بری حلق کریں میں موسیقی پتے ہو موسیقی 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 درگتی درگتی ہے آج کل کے بچوں انگلیش سکول میں پڑھانے کا ایک ہی نوکسان ہے ہندی میں بہت ہی کچھے ہوتے اور بیٹا تم تو پترکار کی بیٹی ہو پھر بھی تمہاری ہندی اتنی خراب ماں میں نے آپ کے اور پاپا کی طرح کوئی جنرلیس رہی ہوں اور ویسے بھی مجھے نا انگلیش ریپورٹر بڑھنا ہے دیکھنا کیا ٹاپ کی ریپورٹر بنوں گی میں پرائم ٹائم پہ میرا شو آئے گا ہاں ہاں بن جانا ٹاپ کی ریپورٹر لیکن تیری ہندی بھی میں سدھار کے رہوں گی سدھار لینا سدھار لینا پھر آپ یہ بتائیے کہ ہمارے پوچھے پیدا شریف کب آ رہے ہیں بس بس آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہاں پا ہو گئی پارٹی کی تیاریاں ہاں تھوڑی سی باقی ہے میرے بینا آ بھی جی بی ڈاپ ہوں کیون какие 'RE میں ٹیکو میرے ٹیکو آب تنے ٹائم بات عارت ہے تو میں آپ کو واپس جاننے دینے والی ہاں اب ہوں گے شکاید ڈور چل بڑھے party منہ ہے 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 gesetz ہے ہے موسیقی موسیقی کیا ہو اکیتیکہ؟ کس کا کل تھا کسی کا نہیں یہ ٹیلی کالرز بھی نا کال کر کے پرشان کرتے رہتے بس موسیقی 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 چا؟ ابھی یہ بات. یہ چھوپا رہے ہیں تو مجھ سے. کونچھ آمامہ. آمامہ. کونچھ آمامہ. لے پین لے. دس منٹ گندر تیار ہو جائے. اور ہاتھ مو دھو دا کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. خوبصورت زندگی کے سپنے ہم سب دیکھتے ہیں. لیکن جب یہ سپنے ٹوٹتے ہیں تو ہر درد کی ایک الگ کہانی ہوتی ہے. پر کاجل کی کہانی کیا تھی؟ اس کا ہستا کھیلتا بچپن اور اس کا خوشحال پریوار کس گناہ کے سائے میں بکھر گیا تھا؟ اس کے ماتا پتا اور دادی اب کہاں تھے؟ اور وہ خود کس اندھیرے میں جی رہی تھی جس نے اس کی مسکان چھین لی تھی. وہ کہاں تھی کن لوگوں کے ساتھ تھی؟ آخر کیوں اس کی زندگی اس کی معصومیت ایک پنجرے میں قید سی نظر آ رہی تھی؟ موسیقی اگر موسیقی 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 مجھے 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 آپ ہمارے ہاتھ میں جنگ لگا ہے مجھے 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 ڈکڈا چھکرتا ڈکڈا چھکتا ڈکڈا چھکتا ڈکڈا 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 سار 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 ابھی اپنے خبر ملے کہ بائی پاس پر ایک فیملی کے ساتھ دروپ پاتھ ہوئے سر ان کے ایک فیملی میمبر کی حتیہ کر دی گئی اور ان کے محلاؤں کے ساتھ ریپ ہوئے سر چلو ایسا کلک فون آئے تھا اس کے بارے میں وارداد کے بارے میں ایک انقومتی ہی ساتھ چنیتا جیس ان لیڈیز کو ہسپیٹل لے کے جاؤ ان کا میڈیکل چھکپ کر رہا ہوں جیس کیسے بھائی یہ سب کون تھے والوں ہم نے جانتے ہم نے جانتے وہ لوگ کون تھے لیکن اس کا زیمہ دار صرف آپ لوگ ہیں سن رہے ہیں نا آپ کے علاقے میں اتنا بڑا وارداد ہوتا ہے اینا پورا پریوار برباد ہو گیا آپ لوگ زیمہ دار اس کا لیکن اس پریوار کا گصہ جائز ہے اور یہ law and order کی زیمہ داری کس کی ہے آپ کی ہے نا اور کر کے رہے ہیں آپ لوگ آپ کی وجہ سے جنتہ میں میری شمی خراب ہو رہی ہے سر ہم کریمنلز کو پکڑنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہم یہ کیس سینئر آفیسر ابھی منو جندل کو ہینڈوور کر رہے ہیں سر 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 دیکھیں میں آپ سبھی لوگوں کو اس بات کا بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ اب اس کیس میں کوئی کوتہ ہی نہیں بڑھتی چاہے گی ہم ان سبھی کریمنلز کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے اس واردات کو انجام دیا لیکن سر اس کے پہلے بھی اس علاقے میں اور بھی کئی وارداتیں ہو چکی ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ کیس بہت ہی سمویتنشیل ہے اس میں ہمیں آپ سبھی لوگوں کے سہیوں کی بھی ضرورت ہے اگر آپ لوگوں کے پاس اس کیس سے سمبندیت کوئی بھی جانکاری ہے تو پلیز ہمارے ساتھ شیئر کے جائے جس طرح کی یہ واردات ہے پچھلے کچھ دنوں میں ایسی کئی وارداتیں ہوئی ہیں on record اس ایریا میں پانچ الگ الگ جگہوں پر پانچ الگ الگ فیملیز کے ساتھ ریپ اور لوٹ پارٹ کی گھٹنا ہوئی ہے ہو سکتا ہے گھٹنا ہے زیادہ بھی ہوئے نہیں لیکن ریپورٹ صرف پانچ ہوئی ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شیکر ہو دوسری جگہوں پر بھی پھیلا ہو لیکن پریزینٹ میں ہم اس کیس کو فولو کریں گے جی سب سر یہ فیملیز شادی کے فنکشن سے گھر لوٹ رہی تھی جب یہ حادثہ ہوا لوکل پولس کو کریمنلز کا ایک ٹیفن ہاتھ لگا جس میں چکن تھا سر ایک ٹیفن ڈاکس ملا ہے سر جو ان فیملی کا نہیں ہے بلکہ ان کریمنلز کی ہے جو آن پانن میں یہ بکسہ چھوڑ کے گئے ہیں سر اس میں چکن ہے سر لوگوں نے وہاں پر کھانا کھایا لیکن چکن کو چھوہ تک نہیں ایک چکن نہ کھانے کے بیچے کوئی تو کارن ہوگا اجب اس ٹیفن پر ایک نام خدا ہے ناثو سنگھ جی سر یہ نام والا اینگل اور کرمنلز کے چکن نہ کھانے والے اینگل کو پرانی انویسٹیگیٹیو ٹیم نے کافی انویسٹیگیٹ کیا لیکن کوئی انفرمیشن ہاتھ نہیں لگی ان کے ان کی انویسٹیگیشن جہاں خاتم ہوئی ہے ہم وہاں سے شروع کریں گے ایک کام کر دیں سب سے پہلے کرائم سین وزیٹ کر دیں سر سر یہ جگہ بائپاس روڈ سے لگ بگ آدھا کلومیٹر جنگل کے اندر ہے یہ جو پانچوی واردات ہوئی وہ اسی لوکیشن پر ہوئی اس پانچوی واردات سے پہلے جو چار وارداتیں ہوئی تھی وہ یہاں سے قریب آٹھ سے دس کلومیٹر کی دوری پر ہوئی تھی اور یہ پانچو وارداتیں اسی بائپاس روڈ کے آس پاس ہوئی اس ریڈیاس میں کوئی رہش میں نہیں ہے رائٹ سر رات کو یہ لاکہ اور بھی سنسان ہو جاتا ہوگا جس کا فائدہ کرمنلز نے اٹھایا اگر آس پاس کوئی رائش نہیں ہے تو پھر یہاں پہ پوجا کرنے کو نہ آتا ہوا ساشتہ آس پاس کے علاقوں میں پتہ کرو کہ یہاں پہ لوکل لوگوک آنا جانا ہے کیا چھو گاڑی روکو گاڑی روکو واپس لو ریبرش لو روکو روکو اگر اس کچھے راستے سے کرائیم شین پر جائیں تو کرائیم شین ہوگا یہاں سے لگ بگ دو سو سے تین سو میٹر اور اگر پروپر روڈ سے جائیں تو کرائیم شین کا دسٹینس ہوگا لگ بگ ایک کلومیٹر یہ بیرگیٹنگ ایسی جگہ پر ہے کہ یہاں سے کرائیم شین کا شورٹ کٹ ہے ساشتہ پتہ کرو کہ یہ بیرگیٹنگ واردات ہونے کے پہلے سے یہاں پر لگائی جاتی تھی یا واردات ہونے کے بعد سے لگائی جانے لگی اور یہ بھی پتہ کرو کہ یہاں پر کن پولیس والو کی ڈیوٹی ہوتی ہے چاہ موسیقی 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 مجھے کچھ انکل سے بات کرنی ہے انکل کون انکل دیکھیں آپ اپنے انکل کو فون دیجئے ہلو 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 سر وارداد کے پہلے یا بعد میں کسی بھی پولیس چوکی نے اس جگہ بیریگیڈز نہیں لگائے تھے وہ بیریگیڈز وہاں کس نے پہنچا اس کے کوئی انفرمیشن نہیں مل رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بیریگیڈ کرنیلز کے دعا رہے سمال کیے گئے ہیں اسی بیریگیڈنگ سے ٹارگیٹ سیٹ کر کے آگے انفرمیشن پاس کر دی جاتی ہے ایک کام کروں وکٹیمز کی فیملیز کو بلاؤ سر اس رات ہم شادی سے واپس لوٹ رہے تھے اور اچانک گندوں میں ہم پہ حملہ کر دیا نکال 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 سب پہ نکال 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 جہاں پر یہ وارداد ہوئی اس سے پہلے تمہیں کوئی پولیس بیریگیڈنگ ملی تھی سر آدھا ایک کلومیٹر پہلے ایک ناکابندی پہ ہماری گاڑی رکھو آئی گئی تھی چا وہ جو پولیس والا ہے تھا اس کی شیٹ پہ کوئی نیم پلیٹ لے گی تھی سر اتنا دھیان تو نہیں ہے مجھے سر چہرہ یاد ہے اس پولیس والے کا سر کافی اندھیرہ تھا اور مجھے کچھ یاد بھی نہیں ہے سر آجو سر کرائیم سین کے آس پاس کے رہائی شریع علاقوں میں ہم نے اس پتھر کے بارے میں انفرمیشن نکالی جس پر سندور لگا ہوا ملا تھا لیکن وہاں کے لوگ ایسی کوئی پوجا کرتے ہوں اس کی انفرمیشن نہیں نکلی اگر لوکل لوگ وہاں پر پوجا نہیں کرتے تو کیا کرمنل سے وہاں پر پوجا گئی ہو گئی سر ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ٹرائبل کمیونیٹی کا کام ایسی سمودائے ہوتے ہیں جو دھارمک بھی ہوتے ہوں اور ایسی وارداتیں بھی کرتے ہیں آخری واردہ جس دن ہوئی اس دن منگل واردہ اور کرائیم سین سے ہمیں چکن سے بھرابہ ٹی فن بھیلا اکثر لوگ منگل وار کو نون ویج نہیں کھاتے ہو سکتا ہے یہ کسی خاص سمودائے کے ہوں ایسے سمودائے کے بارے میں پتھا کرو اور ایس واردہ سے پہلے جو چار واردتے ہوئے ان کی فیملیز کو بلاو اللہ! مجھے انکل سے بات کرتے آپ میری انکل سے بات کروائیں کونس انکل سے آپ کو بات کرنی ہے یہ پولیس ٹیشن ہے وہ جو ٹی وی پر آئے تھے نا وہ جو اس انکل سے بات کرنی ہے تو آپ اس انکل سے بات کروائیں کونس انکل آئے تھے ٹی وی پر آپ بتائیے بیٹا کیا بات ہے مجھے بتائیے کیا وہ سر ایک بچی کا کال ہے وہ کہہ دیا مجھے اس انکل سے بات کرنی ہے جو ٹی وی پر آئیتے ہیں ہلو ہلو پیٹا میں وہی انکل ہوں جو نیوز میں آئیتے ٹی بی پر بولو کیا بات کرنی ہے انکل میں نا یہاں پر فرس اس بچے کا دوارہ سے فون آئے تو بتانا مجھے سر ڈوکٹر انجن میں سمجھ سکتا ہوں یہ آپ کے لئے بہت مشکل ہوگا پر کرنیل تک پہنچنے کے لئے یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے تیس مہی کی رات کو جو جو آپ کے ساتھ ہوا تھا پلیز وہ ہمیں ڈیٹیل میں بتائیے سر اوزن میرے نایے کلینی کا اپنیک فنشن تھا میں اپنی فیملی کے ساتھ اس بائی پاس روڑ سے گھر لوٹ رہا تھا کہ تب ہی پانچ گنڈوں لوگوں نے ہماری گاڑی کا راستہ روڑی ہے اور لوٹ پارٹ کی سر اور سر میری وائف اور سشٹر کے ساتھ ہیں سر میں نے ان کی بہت منتیں کی لیکن انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی میری بہن کا ریپ کیا اور سر مجھے بری طرح سے مارا اور سب کچھ لوٹ کر لے گئے ہم سے سر ہمارے پتی بیزنسمنٹ تھے اس دن ہم لوگ گھورکپور سے گھر جا رہے تھے ان گنڈوں نے ہماری کار پر کچھ پیکا جس سے ہمارے کار انبیلنس ہو گئی سر اور لوگوں نے ہمارے پتی کو مار دیا اور ہمارے ساتھ اس گھٹنا کے کچھ دیر پہلے ایک چیک پوش پہ ہمارے گاڑی کی وقت چیک ہوئی تھے ہاں سر وہاں سی کچھ دیر پہلے ایک ناکا بندی تھی ہاں سر ہمارے گاڑی کی بھی چکنگ ہوئی تھی ان پانچوں وارداد میں ایک چیز کومن ہے چیک پوش پر وکٹم کی گاڑی کو روکے جانا ہم شور ان کرمینلز کے کچھ ساتھی فیک پولیس والے بن کر ٹارگیٹ سیٹ کر رہے تھے آگے انفرمیشن پاس کر رہے تھے اور ان کے دوسرے ساتھی وارداد کو انجام بچھا رہے تھے لیکن سر کسی بھی وکٹم نے کرمینل کا چہرہ نہیں دیکھا کیونکہ وارداد کے وقت سب کے چہروں پر گمچھے بندھے ہوئے تھے ہاں لیکن جو فیک پولیس والے تھے ان کا چہرہ تو دیکھا ہوگا اور ہو سکتا ہے وکٹمز میں سے کسی نے کرمینلز کا چہرہ بھی دیکھا ہو وکٹمز کے ساتھ دوبارہ سے بات کرو فیک پولیس والے اور کرمینلز ان کے سکیچ میں باؤں سر 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 اس بچے کا دوبارہ کول آیا ہے موسیقی ہلو آپ کی مجھے کی ہی چلیے میں بہت مشیبت نہیں ہوں آپ پلیس میری ہی پھر کریں ہاں بیٹا ہم ضرور بچا لیں گے اچھے بتاؤ تم کس مشیبت بائی ہو اور اس وقت ہو کہاں پر جس نمبر سے ایک کول آیا پتا کرو کس کا کول ہے اس کے نام پر رزشتر ہے اس نمبر کو ٹریس کنڈے کی کوو سیچ کرو سر اے 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 سلوٹ چلنا نہیں ہے سر کچھ وکٹمز کی مدد سے ہم نے کرمینلز کے سکیچز بنوانے کی کوشش کی یہ آداش پر کافی زور دینے کے بعد یہ سیون سکیچز بنے لیکن ان کی حلیوں کو دیکھ کر یہ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کتنے آکیورٹ ہیں اپنا ڈیڈیا چیک کرو ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کا کسی نامی کریمیل کے ساتھ ہلیاں ملتا ہے اب تک جو یہ پانچ بار داتے ہوئی ہیں ان میں سے پہلی بار دات ہوئی تیس مہی کو دوسری ہوئی پانچ جون کو تیسری ہوئی گیارہ جون کو چوتھی ہوئی سترہ جون کو اور یہ آخری ہوئی تیس جون منگلوار کے تھے تیس مہی کو جو ہوئی تھی اُس دن سیٹرڈے تھا پانچ جون کو جو ہوئی اُس دن فرائیڈے تھا گیارہ جون کو جو ہوئی اُس دن تھسڈے تھا سترہ جون کو جو ہوئی اُس دن ویڈنیز ڈے تھا تیس جون کو جو ہوئی اُس دن ٹوزڈے تھا یعنی کہ منگلوار گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک واردات سے دوسری واردات کے بیچ چھے دن کا گئب ہے سکس ڈیز لیکن جو یہ آخری واردات ہوئی تھی تیس جون کو منگلوار کے دن تب سے لے کے اب تک دس دن ہو گئے کوئی واردات نہیں ہوئی ہے ٹین ڈیز سر ہو سکتا ہے اس کیس میں ہمارے انوالمنٹ کے بعد وہ لوگ شانت بیٹھ گئے ہیں لیکن ہم شانت نہیں بیٹھنے والے ہیں جب تک کہ ہمیں کوئی لیڈ نہ مینچ ہے یہ جو آخری واردات ہوئی تھی تیس جون منگلوار کے دن اس کے کرائیم سین سے ہمیں ملا تھا چیکن سے بھرابہ ٹیفن، بیری گیٹ اور پتھر پر پوجا کرنے کے نشان تو اس واردات سے پہلے جو یہ چار واردات ہوئی ہیں ہو سکتا ہے ان کے کرائیم سین پر بھی ایسا کچھ ملے جو اب تک انویسٹیگیٹیو ٹیم کو نظر نہیں آیا ہے ہمیں یہ چاروں کرائیم سین ری ویزیٹ کرنے ہیں کلیار سر ہو لے تیری لیے دودھ لائیں پھٹا پھٹ پی لے سنا نہیں دودھ لائیا ہوں پھٹا پھٹ پی لے مانے گا مجھے اپنی طریقے سے ہی پھلنا پڑے گا چل مخل 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 ادھا چل کھول 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 رکھ کے جارہوں بچہ ہوا پی لے ہم کھول خیول کھول اس بچے کا دوبارہ پول آیا ہے لیکن اس کی آواز نہیں آرہی ہلو 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 انکل میں کاجر مجھے آپ کی حلتی بیٹا مجھے آپ کی آواز نہیں آرہی ہے ہلو انکل ہلو اگر آپ کو میری آواز آرہی ہے تو میں یہ فون کاٹ کے اپنے موبائل فون سے آپ کو ویڈیو کال کرتا ہوں انکل انکل میں کاجر ہلو بیٹا ہلو مجھے آپ کی حلت کے ذریعاتے ہیں انکل آپ پلیز پلیز انکل میری حلت کریں میں بسی پرتے ہوں اب سوچھ آف ہو گئے بچی کافی گھبرائی بھی لگ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی مصیبت میں ہو اس کو کئی بند کر کے رکھا گیا ہو یہ دیکھو وینڈوز پر بھی وڈن پلانٹس لگیا ہے جس نمبر سے بچی فون کر رہی ہے میں نے کہا تھا تم سے پتا کرو کس کا نمبر ہے کہاں کا ہے پتا کیا سر ٹیلی کام سرویس پرویڈر کو بولا تھا لیکن ایک بچی مصیبت میں ہے مدد مانگ رہی ہے آنسی کچھ بھی ہو سکتا اس بچی کے ساتھ اور تمہارے پاس لیکن کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے کھڑے کیا ہو پتا کرو سر 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 جس نمبر سے وہ بچی کال کر رہی تھی وہاں کسی جہدے ورما کے نام سے نیل کٹرا کے ایڈرس میں ریجسٹرڈ ہے اور وہ نمبر کافی ٹائم سے بند آ رہا ہے اور سر یہ جہدے پی فوٹو اچھا جس وقت بچی نے کال کیا تھا اسے تو وہ نمبر کام پر ایکٹیف تھا سر گاثم نگر سر میں آپ کو ہی فون کرنے والی تھی سترہ جون کو جو چوتھی واردات ہوئی تھی وہاں ایک خون سے سنی ہوئی شرٹ ملی ہے ہائی پوسیبیلیٹی ہے کہ ایک کرمینل کی شرٹ ہو اور کرائم کے بار چینج کی گئی ہو ساتھ شتہ اپنی ٹیم کو بولو کہ پوسطہ جاری رکھے میں نے ابھی تمہیں ایک جہدے ورما نام کے آدمی کا ایڈرس بھیجا ہے وہ بچی ہمیں جس نمبر سے فون کر رہی تھی وہ نمبر جہدے ورما کے نام پر ریجسٹڈ ہے چیک کرو اسے ہا شاشتہ سر جہدے ورما کا آپ نے اپنے اڈرس بھیجا تھا وہاں کوئی جہدے ورہتا ہی نہیں ہے آئی ٹھیک آئی ڈی پر لیا گیا ہے اس نمبر کے کال ریکارز میں ہمیں دو نمبر اور بھی ملے وہ دونوں بھی فیک آئی ڈی پر لیا گیا ہے وہ بچی ضرور گلت لوگوں کے چمل پر لیا گیا ہے اس بچی نے جس نمبر سے ہمیں فون کیا تھا فون نمبر اس وقت گوتم نگر میں ایکٹیو تھا گوتم نگر بڑت بڑی کالونی ہے ایک آم کو ایک ٹیم بناو اس ٹیم کو بچی کا فوٹو دو اس کی انشورٹ دیا تھا میں نے ہو سکتا ہے اس ایریا میں بچی کا فوٹو دیکھ کے اسے کوئی ایڈنٹی فائی کر دیں اگر یہ شرٹ انہی کرمنلز میں سے کسی ایک کی ہے تو یہ جے کے ٹیلر سے میں ان کے لیڈ مل سکتی ہے سر سر شانتی نگر پولستانے سے اس بچی کے بارے میں پتا چل گیا جو لگاتار ہمیں فون کرتی رہتی ہے سر لگ بھگ ایک سال پہلے اس بچی کے ماباب کی موت ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی تب ہی سے بچی مسنگ ہے وہ بچی ایک سال سے مسنگ ہے اس کی فیملی میں اور کون کون ہے سر اس کی دادی ہے اور چاچا ہے میری کاجت سندہ کہاں ہے وہ آپ اسے اپنے ساتھ لے کے کیوں نہیں آئے اس وقت کاجل کہاں ہے ہمیں نہیں پتا کاجل نے ہمارے پولیس ٹیشن میں فون کیا تھا اسے ہماری مدد چاہیے تھا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کو کہیں قید کر کے رکھا گیا ہے ہاں قید کیا ہے یہ ہم بتا لگا رہے ہیں اب لوگ پلیز یہ بتائیے کہ ایک سال پہلے ایکزیکٹلی کیا ہوا ہے کاجل اس دن میرے بیٹے اور بھو کے ساتھ ہی تھی وہ لوگ مجھے ملنے یہاں میرے گھر آنے والے تھے دادی ہم بس نکلنے والے لیکن پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے میلے سپیشل رس بنائی ہے تو بس آج آج تیری پسند کی ساری چیزیں بڑائی ہے ممی آپ کے لئے کچھ لانا ہے کیا نہیں نہیں بیٹا تم لوگ جلدی سے آجاؤں بس میں شام تک انتظار کرتی رہی پھر کبر بھی لیکن ان کا ایکسیڈنٹ ہوگا ہے پولیس نے کہا کہ میرے بیٹے اور بہو کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا پر کاجل وہاں تھی نہیں اس نے ایسا کیسے ہو سکتا کہ کاجل بھائی اور بھابی کے ساتھ نہیں ہوگی اس لئے ممی کو ان پر شک ہوا مجھے تو یہ بھی لگا تھا کہ میرے بیٹے اور بہو کا ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ہتھیا ہوئی تھی وہ اس موٹم ریپورٹ میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کچھ چھوٹ لکھانا صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے میرے بیٹے اور بہو کی لاشیں دیکھی تھی وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا میری بہو کے پہر پہ کھون کی نشان تھے جبکہ وہاں کوئی چھوٹ لگی نہیں تھی ہم نے کتنا کہا لیکن کسی نے ہماری نہیں سنی اس وقت کسی پر شک تھا آپ کو نہیں سر ہمیں ایسا کوئی اندازہ نہیں ہے سر لیکن ہاں ہمیں یہ ضرور لگا تھا بھائیہ اور بھا بھی جنرلیس پہ اور شاید اسی وجہ سے انہیں ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا سر کاجل نے جس نمبر سے ہمیں فون کیا تھا فون نمبر اس وقت گھوٹم نگر میں ایکٹیو تھا گھوٹم نگر میں آپ کی جان پیچان کا کوئی رہتا ہے کوئی ایسا جس پر شک ہو آپ کو جو کاجل کے ساتھ ایسا کر سکتا ہو نہیں سر کوئی بھی نہیں ہے سر جس پر ہمیں شک ہو لیکن سر ہم بس یہ شاہ رہے ہیں کاجل جس چوشن کا شکار ہو رہی تھی کیا اسی گھنونے منصوبے کی وجہ سے کسی نے کاجل سے اس کے ماتا پتا کو چھین لیا تھا کیا کاجل کے ماتا پتا واقعی ایک سال پہلے ایکسرنٹ کا شکار ہوئے تھے یا پھر کاجل کی دادی کا شک صحیح تھا کیا کاجل اپنے ماتا پتا کے کسی جاننے والے کے گناہ کا شکار ہو رہی تھی یا پھر اس کے اپراد ہی کوئی غیر تھی کاجل کی دادی کے مند میں اب ایک امید کی کرن جاگی تھی پر پولیس کی چنوتی یہ تھی کہ کیا وہ کاجل کو ڈھونڈ پائے گی وہیں سیریل ہائیوے روبریز میں پولیس ایک جے کے ٹیلر نام کی شاپ کی تلاش کر رہی تھی پر کیا یہ تلاش انہیں صحیح دشا دے پائی گی ہاں میڈم یہ میرا ایٹ آئے گا یہ شرط مینے بنائی ہے کس نے بنوائی تھی تم سے میڈم روزانہ اتنے سارے گراہ کاتے یہ بتانا تھوڑا مشکل ہو جائے ان میں سے کسی کو جانتے ہو میڈم یہ تو ایک دم سنیل صاحب جیسے دکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کی طرح پولیس میں ہے اور ان کو پولیس کی اوار دی میں ہی سلکے دیتا ہوں کان رہتا ہے یہ سنیل آئیے میڈم یہ ہے ان کا گھر سر میں نے سنیل کی ریکارڈز اچھا چیک کی ہے کہیں بھی انفرمیشن نہیں ملی کہ وہ پولیس والا ہے جبکہ امول نے سنیل کا فوٹو ایڈنٹیفائی کرتے ہوئے کہ یہ وہی پولیس والا ہے جس نے واردات والے دن بیاریکیڈل پر اس کی گاڑی روکی تھی مطلب اب یہ صاف ہے کہ سنیل ان کرمینالز میں سے ایک ہے جو فیک پولیس والے بن کا تارگیٹ سیٹ کرتے تھے اور ان کے باگی کے ساتھ ہی واردات کو انجام دیتے تھے سر تیلر نے سنیل کا نمبر دیا تھا وہ کسی فیک ایڈی پر ریجسٹرڈ ہے اور سر سنیل کا وہ نمبر ان دو نمبروں میں سے ایک ہے جس سے کاجل ہمیں فول کرتی تھی وہ تو بھی سنیل کا کاجل کے ابڈکشن سے بھی کنکشن ہے سر کہیں ایسا تو نہیں کہ کاجل کے پیرنس اسی گینگ کا شکار ہوئے ہیں اور پھر اسی گینگ نے کاجل کو ابڈکٹ کر لیا کاجل کی دادی اور چاچا کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کا بڑھا رواد ہے کاجل کی دادی اور چاچا کو بڑھا ہو سکتا ہے یہ لوگ ان کرمنالز کو پیچانتے ہو ان میں سے تو ہم کسی کو نہیں جانتے پت یہ یہ آدمی کا چہرہ کچھ دکھا دکھا لگ رہے ہیں کہا دیکھا تھا آپ نے اس کو اچھا یہ بات ہے یہ چھپا رہے ہیں تم مجھ سے تمہیں دھمکی بارے میسیجز آ رہے ہیں تم نے مجھے بتایا تھا ہمارے پروفیشن میں تو یہ عام بات ہے نا ایسے کال اور دھمکی آنا تمہیں مجھے تو بتانا چھے ہیں نا راکو مجھے دھمکی بارے میسیجز کر رہا ہے کون جا ہوں کون ہے کون ہے ماں کون ہے ماں تو تیری ہمت کیسے گیتکا کو دھمکی دینے کی چل دے آرام سے آرام سے شان مجھے تو لگا تم اکیلے ہی بے وکوف آدمی ہو تمہاری پتنی تو سمجھدار ہوگی پر نہیں تم دونوں کے اوپر ایمانداری اور اچھائی کی چربی چڑی ہوئی ہے اب پتے کی بات سن لو کیج جو ہے نا واپس لے نیک تو سب کو مار دیں گے کس بچے سے یہ آدمی آپ کے بیٹے اور بہو کو دھمکی دے رہا تھا وہ ہم نے ہمارے بیٹے اور بہو کو بعد میں پوچھا بھی تھا پر انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتا رہا ایک طرف ہائیوے پر لوٹ اور ریپ کے کیس اور دوسری طرف ان کیمرالز میں سے ایک کرمینل کاجل کی فیملی کے پرسنلز پیس تک پہنچ گیا سے ہائیوے روبریز کے پانچ کیس کاجل کے کیس سے بلکل الگ لگ رہے ہیں کاجل کے پیرنس کی سندگ دھالت میں موت اور اس کو کیپٹیو رکھنا ہے اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد لگ رہا ہے سب اب تک ہم مانگر چل رہے ہیں کہ کاجل کو گوتم نگر میں کہیں کیپٹیو کر کے رکھا گیا ہوگا ایک کام کرو گوتم نگر میں ہی کرمینلز کے بارے میں پوستاج کروا شاید وہاں پر کسی نے کسی کو دیکھا ہو سب جین سب پولیس چاروں طرف سے دباب میں تھی سیریل ہائیوے رابریز کے کیس کی طرح اب کاجل میسنگ کیس بھی میڈیا میں چھانے لگا تھا اور کاجل کے ماتا پتا کی سسپیشیس ڈیتھ کیس کو ری اوپن کرنے کی مانگ لگاتا رکھنے لگی تھی پولیس کو اب یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس گہما گہمی میں کرمینل کاجل کی جاننا لے لے کیونکہ اس خطرے سے کاجل کو بچا پانا آسان نہیں تھا بچی کو میں نے کئی بار دیکھا ہوں یہ لڑکا میری آٹو میں کئی بار اس کو لے کے جاتا تھا یہ دونوں لڑکے اور بچی اب کہاں میں لیں گے اور تم ان کو کہاں سے پک کرتا تھے اپنے آٹو میں موسیقی 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 جب کاجل کے ساتھ میری ویڈیو کال پر بات ہوئی تھی تو کاجل ہی پہ تھی مدب اس کو ہی ہی پیف ٹیو کر کے رکھا گیا اپنا کرو یہ جگہ کس کی ہے کاجل کھا ہے مجھے نہیں ملو اس کو دلیپ لے کے گیا تھا کون دلیپ اور کھاں نے گیا تھا وہ سب مجھے نہیں ملو ایک سال پہلے کاجل کھا کھنپ تمہیں لوگ نے کیا تھا ارد کانان چھوٹ مجھے چھوٹ مجھے چھوٹ مجھے چھوٹ پچھلے ایک سال سے ساب اس سے مزے کر رہے ہیں یہ جو ہائیوے پہ لوٹ اور ریپ کے کیسے سوتے تھے یہ سب بھی تو مجھے ساپ کیا کہنے پہ کرتے تھے نا نہیں ساپ اس میں ہمارے ساپ کا کوئی حق نہیں ہے یہ تو ہماری سمودھائی کا پورا نہ دندہ ہے ہم اپنے دیوتا کو پرشن کرتے ہیں اور ہمیں سے ایک پولیس کے بھیس میں بیریگیڈنگ لگا کے سٹارگیٹ سیٹ کرتا ہے اور ہم کو انفارم کر دیتا ہے یہ سویل تو تمہارے لئے کام کرتا تھا پھر اس کو کیوں مارا اس کے ساتھ بڑوار ایک لئے جھگڑا ہو گیا تھا تو میرے لوگوں نے اس کو مار دیا دیکھ سب کچھ تو بتا دیا تونے اب یہ بھی بول دے کہ تیرا ساپ کو نا اور کاجل کان ہے پچھلے ایک سال سے مالک کے لئے تجھے سمحال کے رکھا تھا بلکو کانچ کے طرح خروچ بھی نہ آپا ہے لیکن اب مالک نے بول دیا کہ تجھے ختم کر دوں لیکن ایسے کاسی میرے بھی تو کچھ ارمان ہے ہم کو ابھی تو کمرا کرنا ہے اے 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 دیکھو بیٹا درو من تمہیں ڈھڑنے کی کوئی سوڑت نہیں ہے اب تم ہمارے پاس ہو کچھ نہیں ہونے دیں گے ہم تمہیں بس بیٹا ہمیں یہ بتا دو کہ وہ لوگ تمہیں کس آدمی کے پاس لکے جاتے تھے پاپا نے اس آنکل کیا گینز نیوز چھاپی تھی اے 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 ี่وں پترکار صاحب پڑی تھے جنی چلتی آپ کے سپاٹ 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 پر گلتئی سے نہ ہمارے بارے میں تھوڑا ھوٹا سیدھا لگ گئی لکتی تو بڑا اچھا اے رجو کیا کہتے ہیں اس کو آہ واعج مصدن چلو کوئی نہیں ابنے گلتئی سوڑا لگ ڈل خوال کے مفی نامہ لگ دو ہمارے بارے نہیں لکھوں گا ارے باپ بڑا خون اوبل رہا تمہارا تمہارا تو ٹر گیا ہے اب دو کوڑی کے موقع تمہیں آجائے بیٹی اور تری بیوی تو انہوں کو جان سمباردر لیں گے اب سن رہا ہے سمجھدار پترکار دالب اٹھا مافی لکھ اور اپنے پریوار کے جاننا چاہے نہیں لکھوں گا اس کے کرپشن کی ایویڈنس تھے اس لئے حسین صاحب نے بولا تھا کہ ان کی موت ایسے ہو جیسے ایکسیڈنٹ لگے تو میں نے ان کو مار کے کار میں ڈال دیا اور کار کو کھائی میں پیک دیا تمہارا اس صاحب کون ہے موسیقی تمہارا پتا بھی ہے کس پہ ڈالو تمہارا دو مینٹ کے اندر نہ توہاری بردی چھن جائے گی تم سے ہماری چھنٹا چھوڑی اپنی سوچیں منفی جی آپ کی تو کرسی بھی گئی اور حزت بھی یہ فائل دیکھ رہے ہیں آپ اس میں آپ کے صفیق ککرمو کا حساب کے طرح ہو آپ کے کچھ ویڈیو بھی ہیں ہمارے پاس جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ لڑکیوں کو بندی بنا کر رکھتے تھے اس سمیں سمیں پر ان کا ریمپی کرتے تھے چلیں سسرال کاجل کے ماتا پتا دوارہ جھٹائے گئے ثبوتوں اور کاجل کے بیان کے آدھار پر پولس نے پشوپتی کے خلاف چارڈ شیٹ فائل کی وہیں رگو اور دلیپ کے بعد پولس نے نمبٹ سمودائے کے باقی کرمینلز کو گرفتار کر لیا جو کی ایک لمبے سمیں سے ہائیوے رابریز میں انوالڈ تھے ایک سال کے لمبے انتظار کے بعد آخر کار کاجل اپنوں کے بیچ پہنچ گئی لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماتا پتا کی ہتیاں دیکھنے کے بعد وہ پشوپتی اور باقی کے اپرادیوں کے بیچ روزانہ شوشت ہو رہی تھی پر پھر بھی اس نے حمد سے کام لیا اور اپنی آواز پولس تک پہنچانے کی کوشش کی کاجل اپنے درد سے کبھی نہیں اوبر سکتی لیکن پھر بھی وہ ریپورٹر بن کر اپنے سورگی ماتا پتا کا سپنا پورا کرنا چاہتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ کاجل کے سپنے ضرور پورے ہوں اب میں انوپ سونی آپ سے بھیدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی Crime Patrol سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں سترک رہیں سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol سترک جائے ہن